اسلام قرآن و سنت کی روشنی اسلام کا جب بھی کوئی گھر میں بیمار ہوتا تھا تو انہی تین صورتوں سے آپ دم کیا کرتے تھے اور ان کو المعویزات کہا جاتا ہے تعویز ہیں یہ المعویزات تین پناہ دینے والی صورتیں تعویز بھی پناہ والا ہوتا ہے نا اگر اس سے مران لٹکانے والا تعویز ہے تو وہ کوئی ثابت نہیں ہے نہ قرآنی ثابت ہے نہ غیر قرآنی تابعین سے قرآنی تعویزات ثابت ہیں لیکن ہم ان کو بھی صحیح نہیں سمجھتے شرک اور کفر نہیں کہتے ہیں ظاہر ہے قرآنی تعویز کو کون شرک اور کفر کہہ سکتا ہے میرا اس پر کلپ بھی لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا قرآنی تعویزات بھی کفر ہے یہ شرک ہے نہیں وہ نہیں ہے دوسرے شرکی تعویز ہی غلط ہے مسئلہ نمبر وانو نائن میرا اس کے اوپر موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پر لکھیں کیا قرآنی تعویزات لکھنا جائز ہے اس کے اوپر میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیزیں بیان کی ہیں المعوذاتی پناہ دینے والی سورتیں سورہ الاخلاص سورة الفلق اور سورة الناس مسئلہ نمبر ایک سو بارہ سی میں بھی میں نے قرآن کی سورتوں کے فضائل کا آخری پورشن میں نے اسی پر بیان کیا میں نے پھر تلاوت کیا اور میں نے بتایا یہ تین اللہ کی پناہ دینے والی سورتیں ہیں اور ان میں سے دو جو ہیں المعوذتین ان کو کہتے ہیں قلعوذ برب الفلق اور قلعوذ برب الناس یہ ہمارے ہر فرض نماز کے بعد سنت اسکار میں بھی موجود ہیں صبح و شام کے سنت اسکار میں بھی تین تین دفعے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی ہیں تو یہ تعویز ہے اس سے بڑا تعویز کیا ہے آیت القرصی کا وظیفہ جو صحیح بخاری میں ٹو تھری ڈبل ون نمبر عدیس ہے شیطان نے انسانی شکل میں آکے حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کو تعلیم دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی توسیق کر دی کہ ہے تو جھوٹا تھا بات اس نے سچی کی ہے واقعی جو رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھ لیں ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے معمور ہو جاتا ہے آیت القرصی بھی تعویز ہے صورت البقرہ کی آخری دو آیات بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو پڑھ لے گا اس کے لیے کفائت کر جائیں گی ہر معاملے میں اور یہ وہ آیات ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کو شب مراج دی گئی ہیں شب مراج نبی علیہ السلام کو تین گفٹ دیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے ایک گفٹ دیا گیا پانچ نمازیں دوسرا گفٹ سورہ آخری تین سورتیں جو آخری دو آیات سورت البقرہ کی یہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے واقعی مراج میں میرا مسئلہ نمبر 126 ABC ہے اور تیسرا یہ کہ آپ کا جو عمتی شرک نہیں کرے گا میں اسے بخش دوں گا یہ تین توفعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب مراج دیے گئے یہ دنیا پہ نازل نہیں ہوئی بھی آمانا رسول بما انزلہ علیہی میں ربیہ والمؤمنون کلنا آمانا باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی تو یہ بھی بہترین تعویزات ہیں بے شمار تعویزات ہیں بل اس میں میں کہوں گا میرے جو صبح شام کے اذکار ہیں نا جی بلو کارڈ ہمارے یوٹیوب پہ میں نے اس کو تعریف بھی کریا ہے انٹرڈکشن آف بلو کارڈ آف آخرہ وہ آپ لکھیں آ جائے گا ہماری ویب سائٹ الیسنتپارک.com پہ جا کے سنت اذکار والے پورشن میں بلو کارڈ دیکھ لیں اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں اس میں سب کچھ ہے